باب نمبر تیس تیمور یورپ کے دروازے پر تاتاریوں سے ایک ہی جنگ میں ترک ایسے منحضم ہوئے کہ پھر لڑنے کا دم نہ رہا عثمانی ترکوں کا دارل سنتلت انکوریا تیمور نے فتح کر لیا بروسہ اور نیکیا کو تاتاریوں نے یک لخت حملہ کر کے تسخیر کیا اور ترک بھاگ بھاگ کر جزیرہ نمائے ایشیا کے ساحلوں پر ہر سمت میں جمع ہونے لگے کشتیاں جیسی کچھ ملیں خواہ ماہیگیروں کی ہوئیں خواہ امیروں کی سیرو تفریح کی ان میں سوار ہو کر ساحل پر چل کر جزیروں میں اتر گئے اہل یونان اور اہل جینوہ میں جو لوگ جہازوں کے مالک تھے انہوں نے سلطان بایزید کی فوجوں کو ایشیا کے ساحل سے یورپ تک پہنچا دیا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے ترکوں کو جو ان پر تشدد کیا کرتے تھے کیوں خطرے سے نکال کر امن کی جگہ پہنچا دیا اس سوال کا جواب معلوم نہیں غالباً ترکوں نے عیسائیوں کو جہازوں کا کرایا دیا ہوگا یا ممکن ہے کہ یونانیوں نے اسی میں سیاسی مسلحت دیکھی ہو کہ جو قوم صاحب شوقت ہیں ان کو اپنے اوپر مہربان رکھنا چاہیے یونانیوں کے گماشتوں نے تیمور سے بھی روپیہ اور جہازوں سے مدد دینے کا وعدہ اس شرط سے کیا تھا کہ تیمور سلطان بایزید سے آگے بڑھ کر لڑنے جائے لیکن تیمور یونانیوں کی اس دو گونا کا روائی سے ناراض ہو گیا بالخصوص اس وقت جب انہوں نے تاتاری لشکر کو ترکوں کے تعاقب میں سمرکند پار اپنے جہازوں میں بٹھا کر لے جانے سے انکار کیا ایک مہینے میں حالت یہ ہو گئی کہ نہ کوئی مسلح ترک ایشیا کوچک میں اور نہ کوئی تاتاری یورپ میں نظر آتا تھا سمرکند کے سوار گھوڑے دوڑاتے ساحل تک کائے اور ادھر ہی کے کنارے سے انہوں نے قسطنطنیہ کے چمکتے ہوئے سنہری برجوں کو دیکھا اور پھر جنوب کا رخ کر کے پرانے شہر تروجہ کے شکستہ آثار پر سے جو ہزار ہا برس سے زمین میں دبے پڑے تھے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گزر گئی یہی وہ قدیم شہر تھا جہاں کبھی حیلن اپنا دربار کیا کرتی تھی کچھ دنوں بعد تاتاریوں کو ازمیر یعنی سمرانہ کا پتہ چل گیا ازمیر عیسائی مجاہدان سلیب کا مرکز تھا یہاں فرسان یوہنہ کا مشہور قلعہ تھا اور یہ قلعہ اس درجہ مضبوط تھا کہ ایک زمانے میں سلطان بائزید نے چھ برس تک اس کا محاصرہ جاری رکھا تھا مگر اس پر بھی وہ فتح نہ ہو سکا تھا یہ زمانہ جارے کا تھا می خوب برستے تھے لیکن تیمور نے جب سنا کہ ازمیر میں نصرانیوں کا قلعہ ایسا ہے کہ بائزید سے چھ برس کے محاصرے میں بھی فتح نہ ہو سکا تھا تو خود اسے دیکھنے گیا قلعہ ازمیر سمندر کی ایک خلیج کے کنارے بلندی پر واقع تھا تیمور کی فوجیں جس وقت وہاں پہنچیں تو شنط یوہنہ کے نصرانی شہ سواروں نے قلعہ کو تاتاریوں کے حوالے کرنے سے انکار کیا تیمور نے محاصرہ شروع کر دیا تاتاری فوجوں نے خلیج میں آ کر لکڑی کے بلند پیل پائے قائم کر کے اور ان پر تختیں پاتھ کر ایک پلسہ بنا دیا جس پر تیر اندازوں اور نفت اندازوں نے بیٹھ کر قلعہ میں تیر اور نفت کے گولے برسائے اور اسی پل کی یاد میں دیواروں کے نیچے نقبچیوں نے اپنا کام شروع کیا خلیج کا دہانہ سمندر کی طرف تنگ تھا تیمور نے حکم دیا کہ اس دہانے کو پتھروں کے امبار سے پاتھ دیا جائے تاکہ خلیج کی کشتیاں سمندر کی طرف نہ نکل سکیں اس خوف سے کہ کہیں خلیج سے جہازوں کا رستہ بند نہ ہو جائے یورپین عیسائیوں کے لیے دو ہفتے کافی تھے کہ وہ سب کے سب قلعے سے نیچی اتر کر لڑتے بڑتے خلیج کی طرف جائیں اور وہاں اپنے جہازوں میں بیٹھ جائیں عیسائی جو جہازوں تک پہنچی ان کی تعداد تقریباً تین ہزار تھی شہر ازمیر کے مفتوح باشندے بھی چاہتے تھے کہ انہی جہازوں میں سوار ہو کر وہ بھی بھاگیں لیکن شنط جوہنہ کے شہ سواروں نے کبھی تلواروں سے اور کبھی کشتیوں کے چپو مار مار کر ان لوگوں کو جہازوں سے دور رکھا دوسرے دن جزیرہ ردوس سے عیسائیوں کا ایک بیڑا آ گیا جس وقت فراسانی جوہنہ کے جہاز ساحل کے سامنے سے گزرنے لگے تاتاری اس وقت قلعہ ازمیر پر پہنچ چکے تھے جہازوں کو دیکھتے ہی تاتاریوں نے ان کی سلامی ایک عجیب انداز سے اتاری اور یہ اس طرح کہ ارادوں اور منجنیک میں پتھروں کی جگہ سلیبی سپائیوں کے کٹے ہوئے سر رکھ کر عیسائیوں کے جہازوں پر تاک تاک کر مارے غرض عیسائیوں کے جہاز عیسائیوں کو لے کر چلے اور تاتاریوں نے بھی ازمیر سے کوچ کیا دو اونچے اونچے مینارے عیسائیوں کے کٹے ہوئے سروں کے بنا کر اپنی نشانی پیچھے چھوڑ گئے ایشیا کوچک کو جس وقت ترک خالی کرنے لگے قرآ یوسف اور سلطان احمد جلائر جو تاتاریوں کے خوف سے مدت کے بھاگے بھاگے پھرتے تھے مختلف راہیں اختیار کر کے اس ملک سے نکل گئے بادشاہ بغداد سلطان احمد جلائر نے سالاتین مصر کے دربار میں پناہ لی اور قرآ یوسف عراق عرب چلا گیا اس کے حق میں سہرائے عرب با مقابلہ شاہی درباروں کے زیادہ محفوظ مقام ثابت ہوا تاتاریوں کی فوج کشی کا نشانہ اب مصر کا ملک ہونے والا تھا لیکن سلطان مصر نے فوراً اتعاد نامہ لکھ بیجا اور خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا تیمور کے نام کا خطبہ مصر کی مسجدوں میں شروع کرا دیا اور سلطان احمد جلائر کو جو مصر میں پناہ لینے گیا تھا نظر بند کر دیا یورپ کے بادشاہوں کا رنگ اس زمانے میں کچھ عجیب تھا بے حد متجسس اور حیرت زدہ تھے دل میں خوش بھی تھے اور خوف بھی کچھ کم نہ رکھتے تھے یورپ کی دہلیز ایسے توفان عظیم کی اٹھنے سے حواس باختہ بھی تھی اور حیرت سے حیرت اس پر کرتے تھے کہ جس ملک میں ترکوں کو حکومت کرتے ہوئے ایک صدی گزری تھی وہاں یہ نوبت ہوئی کہ مشرق سے ایک تاتاری فاتح آیا اور ان کے بادشاہ بائیزید اور اس کی فوجوں کا کہیں نام و نشان نہ رہا انگلستان کے بادشاہ ہینری چہارم نے امیر تیمور کو بڑی بے تقلفی کی آدھا میں مبارک بات دی چارلس ششم بادشاہ فرانس نے اسکف سلطانیہ یوہنہ کو جو امیر تیمور کے پاس سے سفارت لایا تھا فوراں دربار میں مدعو کیا اور اسے بہت سے خطوط اور تحائف دے کر تیمور کے پاس واپس بھیجا قیسر قسطنطنیہ مانیول جو اب تک یورپ میں سرگردان اور پریشان پھر رہا تھا خوش ہوتا ہوا قسطنطنیہ واپس آیا اور ایک اطاعت نامہ ماہ وعدہ خراج حضرت صاحب قرآن کے خدمت میں روانہ کیا گزشتہ قیسران آزم کے اس تحیدس نام لیوہ کو امیر تیمور گورگان ایسا سرپرست اور مربی ملا کہ یورپ کے بادشاہوں میں سے بھی کوئی بادشاہ نہ ملا تھا لیکن یہ بات اسپین والوں کو نصیب ہوئی کہ امیر تیمور سے واقعی ارتباط پیدا کریں تھوڑا زمانہ ہوا تھا کہ ہینری سوم بادشاہ کشتالیا نے دو بڑے فوجی مبسروں کو مشرق کی طرف اس غرص سے روانہ کیا کہ وہ ترکوں کے سیاسی تدبیروں کے متعلق قوت کا صحیح اندازہ کر کے اطلاع دیں ان مبسروں میں ایک پلا یودی سوتو میور اور دوسرا فرنندوی پلازی لوس تھا یہ دونوں ایشیا کوچک میں پھرتے پھراتے تیمور کے لشکر میں ٹھیک اس وقت پہنچے جبکہ تاتارین کوریا کی فتح میں مصروف تھے یہ لڑائی انہوں نے بچش میں خود دیکھی امیر تیمور نے دونوں کو اپنے دربار میں بولایا اور دو عیسائی عورتیں ان کو بطور تحفے کے ینایت کی یہ عورتیں بائیزید کی اسیروں میں ایسی تھیں جو بہت خوبصورت تھیں محرک نے ایک کا نام انجلینو لکھا ہے یہ حسن میں مشہور تھی اور رئیس ہنگاریہ جون کی بیٹی تھی دوسری عورت یونان کے رہنے والی تھی جس کا نام ماریہ تھا اور ان اسپینی سفیروں کے ہمراہ تیمور نے اپنا ایک سفیر بھی کشتالیہ روانہ کیا اس اخلاق و مکرمت کے بدلے میں شاہ کشتالیہ نے یہ کیا کیا کہ جس وقت تاتاری سفیر کو رخصت کرنے لگا تو تعظیمن اپنے دربار کے تین سفیر تیمور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تاتاری سفیر کے ساتھ روانہ کیے ان اسپینی سفیروں میں سب کا سردار بڑا نیک مردری دیکونز علینزوی کلاوی جو تھا کلاوی جو تاتاری سفیر اور اسپینی سفیروں کے ساتھ مئی چودہ سو تین میں بندرگاہ شنط ماریہت المغرب سے جہاز میں سوار ہوا لیکن جب کسطنطنیہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ تاتاری اپنے ملک کو چلے گئے ہیں کلاوی جو اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق تاتاریوں کو ڈھونٹا ہوا آگے چلا یہاں تک کہ سمرقن پہنچ گیا تیمور نے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی آب نائب اس فورس کو عبور کرنے کے لیے اس کے واسطے راستہ بند تھا لیکن اگر چاہتا تو بحر اسود کے کنارے کنارے خوشکی کا رستہ تیہ کر کے کسطنطنیہ پہنچ جاتا چنانچہ چند سال ہوئے تھے کہ وہ خوشکی کی راہ سے اسی طریقے ایک کرم کرائیمہ تک گیا تھا مگر اصلی سبب جانے کا نہ جانے کیا ہوا کہ یورپ میں داخل ہونے کے لیے کوئی چیز ترقیب دینے والی نہ تھی فوج کے لوگ سمرکند واپس جانا چاہتے تھے اس کے علاوہ وہ بائزید کے شہروں سے مال غنیمت بکسرت حاصل کر چکا تھا اس مال میں یہ علاوہ اور بیش قیمت چیزوں کے شہر بروسہ کے چاندی کے کیوار تھے جن پر سینٹ پیٹر اور سینٹ پال کی تصویریں بنی تھیں ماسیوہ ان کے بنزینیا کا کتب خانہ تھا جو پہلے بائزید کے ہاتھ لگا تھا اور اب ان سب چیزوں کو لے کر سمرکند جانا تیمور کے لیے ضروری تھا کچھ زمانے تک امیر تیمور سیاسی کاروبار میں مصروف رہا خراج کی ادائی کا انتظام ترکی صوبہ جاتے مفتوحہ میں نئے حاکموں اور والیوں کا تقرر دول غیر کی صفارتوں کی سماعت وغیرہ انجام دیتا رہا اس حصنا میں بائزید ایل درم کا انتقال ہو گیا تیمور اس وقت ایک دوسرے دور دراز ملک کو فتح کرنے کی فکر میں تھا اسی زمانے میں تیمور کو ایک ایسا صدمہ پہنچا جس کا پہلے گمان تک نہ تھا صدمہ سب سے بڑا ہوا تھا امیر زادہ محمد سلطان کو ان کوریا میں جو زخم پہنچا تھا اس کا اثر ابھی تک چلا جاتا تھا چند شوتر سوار ایک روز حاضر ہوئے اور تیمور سے عرض کیا کہ شہزادے کی حالت بہت نازک ہے تیمور اتنا سنتے ہی پوتے کو دیکھنے فوراں چل پڑا اور عربی تباہ حاضق کو شہزادے کے علاج کا حکم دیا لیکن جب تیمور امیر زادہ محمد سلطان کے لشکر میں پہنچا تو مریض کی زبان بند ہو چکی تھی اور موت بالکل قریب تھی یہ موقع تھا کہ تیمور نے کورگ بجانے کا حکم اس غرض سے دیا کہ تمام فوجیں جمع ہو کر سمرکند کے قصد سے روانہ ہو جائیں تیمور کے فرزندوں میں سے دو پہلے ہی ہمیشہ کو مفارقت کر چکے تھے ان میں سب سے پہلے بڑے فرزند جہانگیر نے پھر عمر شیخ نے انتقال کیا تھا میران شاہ دیوانہ اور نالائق ثابت ہو چکا تھا غرض چار بیٹوں میں یہ سمجھیے کہ اب صرف ایک فرزند شاہرخ باقی تھا جو اس وقت میانہ عمری کے درجے میں تھا شاہرخ جنگ و پیکار کا زیادہ شائق نہ تھا اس وقت تیمور جس کو سب سے زیادہ چاہتا تھا وہ یہی پوتا امیر زیادہ محمد سلطان تھا جس کا اس زمانے میں انتقال ہوا اور جو بڑا دلیر اور شجاہ تھا اور لشکر اس کی پرستش کیا کرتا تھا اس نوجوان شہزادے نے اقبال و نسرت کی حالت میں دنیا کو خیر آباد کہا جنازہ تیار کیا گیا اور جن فوجیوں کو یہ مرہوم سمرکن سے لے کر آیا تھا وہیں فوجیں اب اپنے سردار کی لاش کو لے کر سمرکن چلیں رنگین پرچموں کی جگہ اب سیاہ علم فوج کے ساتھ تھے مرہوم کی والدہ خانزادہ نے اپنے بیٹے کے جنازے پر ماتم کیا اس کا تو تیمور نے زیادہ خیال نہ کیا لیکن جب مرہوم کے شیر خار بچے سامنے لائے گئے تو سخت صدمہ ہوا اور کئی دن تک اپنے خیمے میں تنہا رہا باہر نہ نکلا اس وقت امیر تیمور گورگان کو بھی جیسا کہ ہر شخص بڑھاپے میں محسوس کرتا ہے معلوم ہوا کہ دنیا میں اپنے سے بھی بڑھ کر کوئی قوت موجود ہے اور وہ قوت ایسی ہے جس نے اس کے بہترین کارگزاروں کو اس سے جدا کر دیا تیمور کے شروع زمانے کے بڑے بڑے عمراء آج اپنی قبروں میں بے خبر سو رہے تھے منصف المزاج اور عادل حاجی شیخ سیف الدین اور وفادار جانسار جاکو برلاس تو پہلے ہی گزر چکے تھے اب یہ امیر زیادہ سلطان تیمور کے فرزند رشید چہانگیر کا لخت جگر بھی دادا سے ہمیشہ کو رخصت ہوا اور وہ وفاکش اور نمک حلال امیر بھی جس کا نام آق بوغا تھا اور جسے خدمات کے سلے میں حرات کی حکومت دی گئی تھی باقی نہ تھا مگر اپنے فرزندوں کو آقا کی خدمت کے لیے چھوڑ گیا تھا اب ان پرانے عدم رفتہ رفیقوں کی جگہ نور الدین اور شاہ ملک تھے لڑائی میں یہ بڑے درجے کے سردار تھے لیکن حالت امن میں ملکوں پر لیاقت اور حکومت کرنی نہ جانتے تھے ملا اور مشایخ عرباب علم و دانش بھی بارگاہی امیر میں دعا خانی اور تازیت کے لیے آئے تیمور پوتے کی لاش کے ہمراہ ان بزرگوں کی دعاوں کو بھی ساتھ لیتا ہوا سمرقند روانہ ہوا عبراتوں کو عجیب عجیب خواب دیکھنے سے تیمور کی نین خراب ہونے لگی اکثر خانان چنگیزی خواب میں نظر آتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو دشت شامود سے اپنے بڑے بڑے لشکر لے کر ملک خطا میں پہنچے تھے جس زمانے میں بغداد اور شہروں کو جنہیں غرط کیا تھا تیمور نے از سر نو تعمیر کرنے کا حکم دیا تو طبیعت کا حال اس وقت یہ ہو گیا تھا کہ جس چیز کا خیال آ جاتا تھا پھر وہ ذہن سے نکلتا نہ تھا چنانچہ جس وقت خوراسان کی حکومت شاہرخ اور ہندوستان کی حکومت اپنے پوتے محمد سلطان کے بھائی کو تفویز کر چکا تو گوبی دشت شامو کا تصور بندھا اور وہ کس سے یاد آئے جو کبھی شہر سرسب سے نکل کر حرم کے شکار میں سنے تھے اور اب اس خیال کو ذہن میں پکا کر ایک نئی جنگ کا نقشہ دماغ سے پیدا کیا اور دشت گوبی میں لشکر پہنچانے کا قصد مصمم کر لیا اور یہ عظم بھی کر لیا کہ گوبی میں لشکر لے جا کر اور دیوار چین سے پار ہو کر جو کسی زمانے میں ملک خطا کی حفاظت کیلئے بنائی گئی تھی ایک وسی سنتلت پر قبضہ کرے گا اور فقط یہی سنتلت دنیا کے پردے پر ایسی رہ گئی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہے کسی سردار یا امیر پر اس قدر قصد کو ظاہر نہ کیا جاڑے کا زمانہ تھا اس لیے مجبور ہو کر جس قدر لشکر تبریز کی چھونی میں اترا اسے وہیں رہنے دیا لڑائیوں سے جو انتظام درہم و برہم ہوا تھا اور اسی کی درستی کے لیے تبریز میں قیام کیا لیکن بہار کے آتے ہی جب زمین پر سبزہ نمودار ہونا شروع ہوا تو مشیق کی طرف سمرقند کے قصد سے ماہ لشکر اور عمرائے دربار کے روانہ ہو گیا اگست کے مہینے میں سمرقند آ کر باغ دلکشہ میں ٹھہرا جام مسجد جو نئی نئی بن کر ختم ہوئی تھی اسے دیکھنے گیا اور میرے تعمیر پر ناراض ہوا کہ اندر کے دالانوں کو کیوں زیادہ وسیع نہیں کیا گیا ان وزیروں کے کام کو دیکھا جن کو اپنی عدم موجود کی میں حکومت کا کام سپرد کیا گیا تھا کسی کو انعام دیا کسی کو دار پر چڑھایا حقیقت یہ ہے کہ دل کی وہ قوت حیرت انگیز ہوگی جس نے اس بڑھاپے کے جسم کو زندہ کر رکھا تھا مرہوم امیر زادہ محمد سلطان کے لیے ایک مقبرہ تیار کروایا امارت سنگ رخام کی تھی اس پر گمبت سونے کا تھا اب ایک بار پھر حکمت کا تازیانہ بلند ہوا اور تازیانے کے بلند ہوتے ہی ایک آلی شان محل اور باغ نمودار ہو گیا اس محل کی امارت میں سنگ سیاہ اور سنگ سفید کے ساتھ آج اور آبنوس بھی کام میں لیا گیا اور چھت چاندی کے ستونوں پر قائم تھی تیمور کو اس کی مطلق پرواہ نہ تھی کہ اب اس کا کیا وقت ہے دو برس سے بسارت کم ہوتی جاتی تھی آنکھوں کے پپوٹے ایسے گر رہے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ سو رہا ہے عمر اس وقت ایک کم ستر کی ہو چکی تھی اور یہ بھی جانتا تھا کہ اب خاتمہ قریب ہے فرمان ہوا کہ دو ماہ تک جشنوں توئی جاری رکھا جائے اور کوئی کسی سے یہ نہ پوچھے کہ یہ جشن کس تقریب میں کیا گیا ہے اس جشن میں بیس مختلف سنتلتوں کے سفیر سمرکند میں حاضر ہوئے ان میں مغلوں کے بھیجی ہوئے سفیر بھی تھے یہ مغل اس زمانے میں ملک خطا سے نکال دیئے گئے تھے تیمور نے ان کے سفیروں سے دیر تک باتیں کی اتنا وقت بھی ملا کہ شاہ قشتالیہ کے سفیر ردیدی کلاویجو کو شرف حضوری بخشا جائے کلاویجو سفارت کے لیے قسطنطنیہ سے سمرکند آیا تھا اس ملاقات کا ذکر کلاویجو نے اس طرح کیا ہے دوشمبہ کے دن آٹھویں ستمبر کو سفیر اس باغ سے باہر آئے جہاں وہ ٹھہرائے گئے تھے اور اب وہ شہر سمرکند کو چلے جس وقت وہاں پہنچے تو گھوڑوں سے اتر کر یہ قصر کے باغ میں داخل ہوئے یہاں دو سرداران کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو تحائف تمہارے ساتھ ہوں وہ یہاں دے دو پس سفیروں نے تحائف ان سرداروں کے سپرد کیے تاکہ وہ لوگ نہایت عدب سے تیمور کے حضور میں پیش ہو جائیں سلطان مصر کے سفیروں نے بھی ایسا ہی کیا اس باغ کے دروازے کی عمارت بہت بلند اور عریض تھی اور کاشی کاری سے آراستہ تھی یہ کام نیلے اور سنہری رنگوں میں تھا یہاں کسرت سے دربان موجود تھے ہر ایک کے ہاتھ میں بلم تھا سفیر آگے بڑھ کر اس مقام پر آئے جہاں چھے ہاتھی کھڑے تھے ان کی پشت پر جنگی ہودج تھے اور ان میں آدمی بیٹھے ہوئے تھے اس کے بادشاہ خدمتگاروں نے سفیر کی بغلوں میں ہاتھ دے کر ان کو آگے بڑھایا تاتاری سفیر جسے تیمور نے بادشاہ قشتالیہ کے پاس بھیجا تھا قشتالی سفیروں کے ساتھ تھا اور تاتاری اپنے سفیر کو دے کر ہنستے تھے کیونکہ وہ قشتالیہ کے لوگوں کا لباس پہنے تھا اب سفیروں کو ایک بڑھے سردار کے سامنے لائے جو پہلو کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا سفیروں نے اسے بہت سے عدب کے ساتھ سلام کیا اور اس کے بعد یہ لوگ چند چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے سامنے لائے گئے یہ امیر تیمور کے پوتے اور نواسے تھے یہاں سفیروں سے وہ خطوط مانگے گئے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے لڑکے کئی تھے ان میں سے ایک کو یہ خطوط دیے گئے خطوط کو لے کر فوراں اندر امیر کے پاس گیا امیر نے حکم دیا کہ سفیر سامنے بلائے جائیں امیر ایک آلی شان محل کے دروازے کے سامنے دالان میں بیٹھا تھا نشست زمین پر تھی سامنے ایک خوز میں فورا چھوٹ رہا تھا اور اس کا پانی بہت انچا اڑتا تھا امیر تیمور زرنگار مسند پر سرخ تکیہ لگائے بیٹھا تھا لباس ریشمی تھا اور سر پر ایک سفید انچی کلاہ تھی اور اس کلاہ کے اوپر ایک چوڑا اور لمبا یاکوت نصب تھا اور اس یاکوت کے گرد جواہرات جڑے تھے سفیروں نے امیر کو دیکھتے ہی بہت جھک کر سلام کیا زمین پر گھٹنے ٹیکے اور سینے پر ہاتھ رکھے اس کے بعد اٹھ کر آگے بڑھے خدمتگار جو سفیروں کی بغلوں میں ہاتھ دے کر ان کو یہاں تک لائے تھے انہوں نے اب اپنے ہاتھ نکال لیے اور سفیروں کو آگے بڑھنے دیا امیر کے دائیں بائیں شہزادے کڑے تھے ان میں سے نور الدین نے اب سفیروں کا ہاتھ پکڑا اور ان کو امیر کے قریب لے گیا تاکہ امیر ان کو اچھی طرح دیکھ سکے کیونکہ ضعیفی کی وجہ سے بسارت کم ہو گئی تھی امیر نے سفیروں کی طرف اپنا ہاتھ دست بوسی کے لیے نہیں بڑھایا لیکن اس نے بادشاہ قشتالیہ کا مزاج پوچھا کہو ہمارا فرزند بادشاہ قشتالیہ کیسا ہے خوشت اندرست ہے تب وہ ان سرداران کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے قریب حاضر تھے ان میں سابق شہنشاہ تاتار توکتمش کا ایک بیٹا اور سابق خان سمرقند کے کئی عزیز تھے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا دیکھو یہ ہمارے فرزند بادشاہ اسپین کے سفیر ہیں جو قوم افرنجہ میں سب سے بڑا بادشاہ ہے اور دنیا کے دوسرے سرے پر رہتا ہے اتنا کہہ کر امیر نے اپنے پوتے کے ہاتھ سے خطوط لیا اور اسے کھولا اور کہا کہ ہم ابھی اس خط کو سننا چاہتے ہیں اب سفیروں کو ایک کمرے میں لے گئے اور جو اس مقام سے جہاں امیر بیٹھا تھا دائیں ہاتھ کو تھا شہزاد سفیروں کا بازو پکڑ کر انہیں اس کمرے تک لائے اور اس ایلچی کے بعد انہیں بٹھایا جسے شہنشاہ خطا نے امیر کے پاس بھیجا تھا جس وقت امیر نے دیکھا کہ افرنجہ کے سفیروں کو چین کی ایلچی کے بعد بٹھایا گیا ہے تو حکم دیا کہ ان کو چین کی ایلچی سے اول بٹھایا جائے کیونکہ یہ سفیر بادشاہ اسپین کے پاس سے آئے ہیں جو ہمارا فرزند اور دوست ہے اور خطا کا ایلچی ایسے شخص کے پاس سے آیا ہے جو چور ہے اور بر آدمی ہے